دوست اور دشمن میں فرق کرنے کا ایک بہت آسان طریقہ ہوتا ہے دوست جو ہے آپ کی تنقید کرتا ہے آپ کی اصلاح کرتا ہے دشمن آپ کی خامیوں پہ خوش ہوتا ہے اور اس پہ مٹی ڈالتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ آپ نے خود ہی ٹوٹ جانا ہے پاکستان کسی حال میں نہیں ٹوٹ سکتا دو دفعہ الحمدللہ میں عدالت سے آرڈر لے کے جا چکی ہوں خان صاحب سے ملنے جیل میں دو دن دفعہ ڈیفرنٹ لوگوں کے ساتھ گئی مشکل سے بارہ سے پندرہ منٹ تھے دونوں میٹنگز میں جو خان صاحب کہتے ہیں الحمدللہ ایک رویہ ہے بادشاہ والا پرائم منسٹر والا ایک کانفیڈنس والا جذبہ لیکن بات انہوں نے ایک اشیو پہ کی اور وہ تھا بنگلہ دیش ایسٹ پاکستان پرانی کہانیاں شروع کر دی کہ وہ کرکٹ کھیل رہے تھے اور پاکستان میں یہ ہوا اور فال آف ڈھاکہ ہوا ایک دفعہ بھی بولا ہم سمجھ گیا کہ ان کو پاکستان کی فکر ہے دوسری دفعہ تو انہوں نے کھلا کھلا بول دیا ہم نے کہا ان سے خاص کا شیریہ رفضی صاحب نے بولا کہ صرف ہم آپ کو جیل میں نہیں دیکھ سکتے ہم نے آپ کو نکالنا ہے خان صاحب نے بولا کہ بالکل یہ جو دو سو کیسز انہوں نے مجھ پہ کی ہیں وہ اس لیے تو نہیں کیے کہ میں یہاں بیٹھا رہا ہوں انجوئے کروں بلکہ اگر آپ نے شاید دیکھا ہوگا خواج عاصف صاحب کی بہت عجیب سی ٹویٹ آئی تھی کہ خان تو اڈیالی میں ایسے بیٹھا ہوا ہے جیسے اس کا اپنا گھر ہو بھئے اس بندے کو آپ جیل میں بھی نہیں برداشت کر سکتے آپ کو اس کو کہاں بھیجنا ہے لنڈن اس نے جانا نہیں ہے مفامات خان صاحب نے کرنی نہیں ہے خان صاحب پاکستان کے لیے کھڑے ہیں یہ جو نو اپریل آج آپ کے سامنے ہم بیٹھے ہیں اور یہ بات آکے ختم ہوتی جو لیٹسٹ اس کی کڑی ہے دیفرنٹ لوگ آئے ہمیں پیسو کی آفر ہوئی پوزیشنز کی آفر ہوئی پارٹی کی آفر ہوئی منسٹریز کی آفر ہوئی کہ آپ پارٹی چھوڑ کے چلے جائیں کیونکہ خان صاحب کو ہم ختم کرنے لگے ہیں جس طرح جنید اکپنڈے بولا خان صاحب پہ کانٹا لگانے لگے ہیں کانٹا لگانے والے تو پر ایک ذات ہے جب اس کا فیصلہ ہوگا وہ ہوگا ان لوگوں نے نو اپریل سے بہت پہلے جب absolutely not خان صاحب سے سن لیا تھا اس کے بعد ان کا فیصلہ ہو چکا تھا کہ اس بندے کو ہٹانا ہے کیوں کہ خان صاحب نے یہ گناہ کیا خان صاحب نے یہ کہا کہ میرا ملک تنگ آ گیا ہے تھگ گیا ہے میرے لوگ مرمر کے شہادتے کر کر کے پر آئی جنگ امریکہ کی جنگ افغانستان روس کی جنگ کشمیر میں پہلے ہمارے مسلمان شہید ہو رہے ہیں اب یوکرین کی جنگ میں بھی ہم نے آپ نے ڈالنا ہے چین کی جنگ میں ہم کیوں آئے آپ کی ایران کی جنگوں میں ہم اڈا نہیں دے سکتے پاکستانی قربانیاں دیتے ہیں اور ہمیں واپس کچھ نہیں ملتا اس کے بعد سے ان کی naturally plan بن گیا کہ خان کو ہٹانا ہے ایک بہانہ دوسرا بہانہ اگر گھر کے لوگ ساتھ نہ ملے تو خان کو کوئی نہیں ہٹا سکتا تھا یہ سب کو پتہ ہے 9 اپریل کی رات کو خان صاحب وہ شریف آدمی وہ وطن دوست آدمی ایک ڈائری کے ساتھ نکلا پرائم منسٹر ہاؤس سے اگلے دن جو ایک موجزہ پاکستان میں ہوا وہ موجزہ کیا تھا کہ 10 اپریل کی رات کو پورے پاکستان میں انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق تقریباً دو کروڑ لوگ نکلیں راتوں کو سپونٹینیسلی ایسی جگہات میں نکلے جہاں ہماری کوئی تنظیم بھی نہیں ہے لڑکانا میں لوگ کیسے نکلے سکھر میں کیسے نکلے کسی کو یقین نہیں آرہا تھا کہ ملک جس طرح آپ شیریلی نے بتایا کہ 6 فیصد گروت کر رہا تھا آپ کی ریکارڈ برامدات ہو رہی تھی ریکارڈ آپ کا جی ڈی پی تھا ریکارڈ آپ کے ریمیٹنسز آ رہی تھی ٹھیک ہے پرفیکٹ پاکستان نہیں تھا لیکن 76 سال بعد کچھ تو شروع ہو چکا تھا نا نوکریاں تھی کووڈ ہم اس کو مات دے چکے تھے ٹڈڈی ڈال یہ جو وہ آئی تھی بیماری یہ کیڑے میلے سارے آئے تھے افریقہ سے وہ چیزوں سے ہم نے نجات پالی تو پھر آپ نے کہے کو ملک کو ہٹایا ضرورت کیا تھی خان کو ہٹانے کی وہ سمجھا گئے کہ بیرونی آقا کو خوش کرنا تھا بائیڈن آدمینسٹریشن کو خوش کرنا تھا اس کی دوسری کڑی اگر آپ کو یاد ہے ہم یہاں پہ آئے ہیں ہم نے سائیفر کیس پہ بات کی ڈانلل لو نے کانگریس کے سامنے جھوٹ بولا ہے اب اس کو سینٹ دوبارہ بولا رہی ہے اور کوشش پہ کوشش کری سٹیٹوٹ بارٹمنٹ کے ڈانلل لو سینٹ کے سامنے نہ جائے کیونکہ اس کو پوچھا جائے گا کہ آپ نے جھوٹ کیوں بولا اب ادھر پریشر آ رہا ہے ان لوگوں پہ کیونکہ ان لوگوں نے پہلے سے پیٹرول بھی مہنگا کر دیا بجلی گیس سب کچھ مہنگا اور بجٹ میں تو سنا ہے کہ تباہی ہونے آ رہی ہے تو جب تباہی ہونے آ رہی ہے ان کے پاس رستہ کیا ہے خان صاحب کو فارغ کرنا کیسے فارغ کریں گے اس کو زندگی موت واللہ کے ہاتھ میں تو کبھی ایڈیالا کے سامنے دھماکے ہوتے ہیں کبھی بارود والے ہم ایمین ایز ایم پی ایز مرتے خان صاحب سے ملنے کے لیے اور ہم ایڈیالا کے باہر سے دور دور جائمرز لگے ہوتے ہیں گاڑی ہماری دور کھڑی ہوتی ہیں ہمیں اندر نہیں گھسنے دیتے بٹھ جہشک گرد پہنچ جاتے ہیں ان کے پاس جیل کے پلانز بھی ہوتے ہیں یہ کیا ہے مزاق ملک کے ساتھ کیا جا رہا ہے کیونکہ قیمت معذرت کے ساتھ خواتین و حضرات قیمت پاکستان نے ادا کی ہے اور ہر پاکستانی نے پچھلے ہفتے جس طرح حمید الحق صاحب نے بتایا جب ججانوں کا خط آ گیا اس میں کیا لکھا تھا ہم نے آپریس کانفرنس بھی کی تھی کہ جی ہمیں برہنہ کیا گیا ہمارے خواتین کی ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں ہمارے بہنوئیوں کو الیکٹرک شاکس تیے گئے اس کا جواب کیا آیا ملک جوڑنا کوئی چاہتا اگر ملک دوست ہوتا تو بیٹھ کے بات کرتا جرگہ کرتا صلح صفائی کرتا مسئلے کو حل کرتا الٹا کیا ہوتا ہے جی آٹھ ججز ہائی کورٹ کے ان کے پاس چٹھیا آتی ہیں جس میں کوئی سفید پاوڈر ہے اب وہ پاوڈر زہر ہے وہ پاوڈر کیارم بورڈ کا ہے بتا نہیں کیا ہے ٹیلکم پاوڈر ہے برڈہ آنے کے لیے اور اس پہ فلمو والی وہ سکال اور ہڈیاں بھی ڈول دال دیتے ہیں اچھا پھر پتا چلتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں بھی چار خات گئے ہیں پنجاب میں بھی گئے ہیں اگر اس پاکستان میں جج کو بھی بولنے کی جازت نہیں ہے ایک کتاب بھی تھی بلغ شیر مزاری کی اجج می سپیک مجھے لگ رہے کہ اجج می نوٹ سپیک ہم پی ٹی آئے والے تو بیسی بدنام ہے ہم تو نہ ہی بولیں تو بہتر ہے بٹ اب جج بھی نہ بولیں خان صاحب کی کیسز میں کبھی سائیفر کیس ہوتا ہے کبھی القادر ٹرسٹ ہوتا ہے کبھی کیا ہوتا ہے ایک تو شکر ان کی سزا موطل ہو گئی اب یہ ہے کہ الحمدللہ آگے جا کے ان کی بیل ہو گیا ابھی اوروں میں بھی ہو جائے گا ایشو یہ ہے کہ خان صاحب سے لوگ کیا چاہ رہے ہیں خان صاحب نے اس دن اڈیالا میں جنرلز کے ساتھ کافی لمبی ہیرنگ رکھی انہوں نے صاف صاف بتا دی کہ میں تو ڈیل کا متحمل نہیں ہوں میں پاکستان سے کئی نہیں جا رہا جو میرے پاس ڈیل لے کے آئے گا میں اس کو ریجیکٹ کروں گا اگر کوئی کنڈیشنز ہیں مفاہمت کی وہ تین ہیں چوری ہوا منڈیٹ واپس کریں سارے فارم فورٹی فائف کی جیتے ہوئے ہمارے ایمین ایز ایم پی ایز ان کو ریسٹور کریں دوسرا ہمارے جتنے بے گناہ قیدی ہیں جیلوں میں ان کے اگر ایف آئی آر نہیں ہے تو کٹے ان کا کیس کریں اگر ان کو صرف اس لیے رکھا ہے کہ ان پر پریشر ہو دباؤ ان کو ریلیس کریں اور تیسرا ملیٹری ٹرائلز اف سیویلینز جو پاکستان کے قانون کے مطابق بھی نہیں ہو سکتے جو انٹرنیشنل لوگ کے مطابق پہ نہیں ہو سکتے ان بچوں کو سیویلین ٹرائلز میں ٹرانسفر کریں وہ خان یہ نہیں کہتے کہ میں مافیا دیں خان کہہ رہی کہ جس اس نے غلط کیا ہے اس کو بے شک سے زادے بڑھ اس کا کیس تو کریں نا یہ تین خان ساپی شرطیں ہیں پھر اس کے بعد مفاہمتی مفاہمت ہے لیکن ہم بھی یہ لگ رہا ہے کہ جو ہمارا دوست ہے وہ بہت سادہ ہے وہ انگریزوں کی باتوں میں آ چکے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے اور وہ انگریزی میں ایک زیادہ مسئلہ ہے کہ جب آپ اپنی ہی قبر کھوٹنا شروع کر دیں جو رک جائیں سمجھ جائیں کہ میں غلط کام کر رہا ہوں ہمارے دوستوں کو یہ سمجھنا پڑے گا پاکستانی بھائی ہیں پاکستانی خون ہیں پاکستانی لوگ ہیں میرے حلقے میں پرسوئے ایک بندے کو شہید کر دیا ہے کل ایک پولیس آفیسر کو پچھلے ہفتے بھی کو شہید کیا گیا تھا ان کو کون ٹارگٹ کر رہا ہے یہ بلوشستان میں بھی ہو رہا ہے پولیس کی شہادتوں سے فائدہ کس کو ہے ہمیں تو نہیں ہے مجھے تو نہیں ہے آپ کو تو نہیں ہے یہ سوچنا پڑے گا پاکستان کی بقا ہمیں چاہیے کہ نہیں یہ جو سارے تانے بانے جا کے ملتے ہیں یہ سارے نو اپریل سے جا کے ملتے ہیں خان صاحب کو کس مقصد کے لیے ہٹایا گیا ان کی حکومت کیوں گرائے گئی اور پاکستان کے لیے لوگوں نے کیا پلانز کیا لاحے عمل تیار کیا ہوئے کیا ایسی چیز ہے جس کو خان صاحب نہیں مانتے جو عوام نہیں مانتی ہے یہ کچھ باتیں تھی ضروری آپ سے کرنی انشاءاللہ اور بھی آپ کے ساتھ ہم باتیں کریں گے لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم ایک اور اب کیمپین سٹارٹ کر رہے ہیں میہوالی سے خان صاحب کی بہنوں نے سٹارٹ کر لی ہے عیسیٰ خیل میں کہ ہمارے جو جو بھی اس وقت پریزنرز کہہ دی ہیں جیلوں میں بے گناہ ان کو لیے فانانشل تعاون وہ سٹارٹ کر دیا انہوں نے بلکہ انہوں نے تو بانٹ بھی دیا ہے عیسیٰ خیل میں میہوالی میں اور انشاءاللہ باقی پاکستان میں بھی یہ ہوگا اس کے علاوہ جو عصد کیسر صاحب نے دسکشن سٹارٹ کی ہیں جو ہماری الائنسز ہو رہی ہیں ایم ڈیوی ایم کے ساتھ ایس آئی سی کے ساتھ جی ڈی اے کے ساتھ اس کا بھی انشاءاللہ اید کے بعد رد عمل دیکھیں گے اور سننے میں تو یہ بھی آ رہا ہے کہ کچھ ہمارے دوست انشاءاللہ کل صبح عید کی نماز عردی اللہ کے سامنے ادا کریں گے تو یہ کچھ اپ ڈیٹس تھے آپ کے لیے اگر سوالات ہوں تو ہم حاضر ہیں جوابوں کے لیے شکریہ پاکستان میں تو علمیہ یہی ہے کہ چوری کرنا چوری کا پیسہ کھانا سینٹ کے الیکشن میں بکنا ایم این اے کے الیکشن میں بکنا ایم پی اے کے الیکشن میں بکنا ووٹ اف نو کانفنس میں بکنا یہ تو غیر آئین ہی ہے ہی نہیں آئین تو صرف غریبوں کے لیے ہے جو سولہ ہزار چوری کرتا ہے اس میں تھانے میں اس کو مار مار اس کے دان توڑ دیتے ہیں اور جو سولہ عرب کی چوری کرتا اس کو وزیراعظم بنا دیتے ہیں پاکستان میں تو مسئلے نہیں آئین ہی نہیں کانونی کوئی دوسری بات ووٹ اف نو کانفننس بلکل کرنا چاہیے یہ بہت اچھی بات ہے ہم سے ایکسپیکٹیشن یہی تھی خان ساب کے پاس اس وقت دو صوبے دو فیڈرل انٹیٹیز اور ایک فیڈرل گورنٹ تھی پیسے تو ہم بھی دے سکتے تھے اپنے لوگوں کو واپس خرید سکتے تھے چھانگا مانگا والا تو دولا نہیں تھا پھر ہم میں ان چوروں میں فرق کیا رہ گیا تیسری بات چلو فلور کراسنگ کرنی تھی غیرت ہو حیاء ہو انسانیت ہو تقاضی یہ ہے کہ آپ عمران خان کے نام پہ سیٹ جیتے ہو میں کوالیشن کے بھی بات آتی ہوں اگر آپ عمران خان کے نام پہ جیتے ہو فحمیدہ مرزا کی طرح غیرت کرو ڈاکٹر فحمیدہ مرزا جو سندھ کی تھی کابینہ سے رزائن کرو اور بولو کہ خان ساب میری آپ سے نہیں بنتی میں جا رہی ہوں آپ سے کابینہ میں بیٹھ کے اسمبلی میں بیٹھ کے فلور کراس کرنا ہے پھر آپ نے سپریم کورٹ کبھی اس پہ ردیعمل دیکھ لیا چوتھی بات دیکھیں ہمارا گلہ کسی سے نہیں ہے سوائے ان لوگوں کے جنوں نے جی ان کی بھی بات بتاتے ہیں میں ان کی بھی بات پہ آتی ہوں کوالیشن پارٹنرز بھی تھوڑی سے غیرت و حیاء ہونی چاہیے تھی کہ اگر آپ خان کی کابینہ میں بیٹھے ہیں آپ خان کی کابینہ سے ریزائن کرتے ہیں اور پھر دوسری کوالیشن میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں ہم ان سے تو نہیں رکھ سکتے یہ تو پالٹ پالٹیشنز میں ہوتا رہت ہے کوالیشنز بنتی رہتی ہیں لیکن مزے ہے کہ کھانے ہیں لوٹنے دوسرے کے ساتھ ہیں آپ اپنی عوام کو کیا کہہ رہے ہیں کہ پیسے کمانے کے لیے جو کرنا ہے کرو دوسرے کا سر کارٹ تو چوری کرو منافقت کرو لیکن پیسہ ضرور ملنا چاہیے چوتھی بات پانچوی بات پل کے جس بات پہ ہم نراز تھے کوالیشن کو کس نے بلائے تھا ایمبسیز میں خان نے تو نہیں بلائے تھا نہ نواز شریف نہ شہباز شریف نے ہم سب کو کس نے بلائے تھا کہ خان کو چھوڑو کوالیشن توڑی کس نے تھی ہم تو اس بات پہ جاتے ہیں سائفر پہ جاتے ہیں ووٹ آف نو کانفرنس پہ جاتے ہیں یہ ہوا کیسے ٹھیک ہے جس کی مرضی جہاں جائے ہم کسی کو بان تو نہیں سکتے اپنے ساتھ اور آخری بات دیکھیں یاد رکھیں جس دن پاکستان میں ایم این ایز ایم پی ایز اور سینٹس کے لیے جھوٹ بولنا گناہ ہو گیا چوری کرنا گناہ ہو گیا پاکستان میں کوئی اور چوری کرے گا نہیں نہ تھانوں میں چوری ہوگی نہ عدالتوں میں چوری ہوگی لیکن کیونکہ بڑا آدمی کرتے تو چھوٹا تو کڑے گئے یہ تو ہوتا رہے گا پاکستان میں آخری میں کوئی پوائنٹ بتانا چاہیتے ہیں مجھے بھول گیا پت اگر آپ کوئی question unanswered رہے گیا مجھے یاد کرا دیجئے گا آپ سب کو جی آنے کا بہت شکریہ شورٹ نوٹس پہ اسی طرح ہمارے جو کالیگز اس وقت آئے ہوئے ہیں جو پی ٹی آئے کے ورکرانے پاکستان کے ورکرانے آپ کا بھی شکریہ کیونکہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا یہاں پہ آکے بات کرنا ہم آتے صرف اس لیے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو پاکستان کے دوست سمجھتے ہیں دوست اور دشمن میں فرق کرنے کا ایک بہت آسان طریقہ ہوتا ہے دوست جو ہے آپ کی تنقید کرتا ہے آپ کی اصلاح کرتا ہے دشمن آپ کی خامیوں پہ خوش ہوتا ہے اور اس پہ مٹی ڈالتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ آپ نے خود ہی ٹوٹ جانا ہے پاکستان کسی حال میں نہیں ٹوٹ سکتا دو دفعہ الحمدللہ میں عدالت سے آرڈے لے کی جا چکی ہوں خان صاحب سے ملنے جیل میں دونوں دفعہ ڈیفرنٹ لوگوں کے ساتھ گئی ایک دفعہ ہمیں تقریباً بیس پچیس منٹ ملاقات ہوئی اور ایک دفعہ مشکل سے بارہ سے پندرہ منٹ تھے دونوں میٹنگز میں جو خان صاحب کہتا ہے الحمدللہ ایک رویہ ہے بادشاہ والا اور پرائم منسٹر والا ایک کانفیڈنس والا جذبہ لیکن بات انہوں نے ایک اشیو پہ کی اور وہ تھا بنگلہ دیش ایسٹ پاکستان پرانی کہانیاں شروع کر دی کہ وہ کرکٹ کھیل رہے تھے اور پاکستان میں یہ ہوا اور فال آف ڈھاکہ ہوا ایک دفعہ بھی بولا ہم سمجھ گئے کہ ان کو پاکستان کی فکر ہے دوسری دفعہ تو انہوں نے کھلا کھلا بول دیا ہم نے کہا ان سے خاص کر شہریار رفدی صاحب نے بولا کہ سر ہم آپ کو جیل میں نہیں دیکھ سکتے ہم نے آپ کو نکالنا ہے خان صاحب نے بولا کہ بالکل یہ جو دو سو کیسز انہوں نے مجھ پہ کی ہیں وہ اس لیے تو نہیں کیے کہ میں یہاں بیٹھا رہا ہوں انجوائے کروں بلکہ اگر آپ نے شاید دیکھا ہوگا خواج آصف صاحب کی بہت عجیب سی ٹویٹ آئی تھی کہ خان تو آڈیالی میں ایسے بیٹھا ہوئے جیسے اس کا اپنا گھر ہو بھئے اس بندے کو آپ جیل میں بھی نہیں برداشت کر سکتے آپ کو اس کو کہاں بھیجنا ہے لنڈن اس نے جانا نہیں ہے مفامات خان صاحب نے کرنی نہیں ہے خان صاحب پاکستان کے لیے کھڑے ہیں یہ جو نو اپریل آج آپ کے سامنے ہم بیٹھے ہیں اور یہ بات آکے ختم ہوتی جو لیٹس اس کی کڑی ہے وہ ججز پہ بات آتی ہے یہ ہوا کیا تھا یہ کس نے کیا تھا یہ نو اپریل سے بہت پہلے شروع ہوا تھا اور باب صاحب ہے ہم سارے کالیگز یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم اس سے ہر کسی کے پاس ڈیفرنٹ لوگ آئے ہمیں پیسو کی آفر ہوئی پوزیشنز کی آفر ہوئی پارٹی کی آفر ہوئی منسٹریز کی آفر ہوئی کہ آپ پارٹی چھوڑ کے چلے جائیں کیونکہ خان صاحب کو ہم ختم کرنے لگے ہیں جس طرح جنید اکپنڈے بولا خان صاحب پہ کانٹا لگانے لگے ہیں کانٹا لگانے والے تو اوپر ایک ذات ہے جب اس کا فیصلہ ہوگا وہ ہوگا ان لوگوں نے نو اپریل سے بہت پہلے جب ایپسولوٹلی نوٹ خان صاحب سے سن لیا تھا اس کے بعد ان کا فیصلہ ہو چکا تھا کہ اس بندے کو ہٹانا ہے کیوں کہ خان صاحب نے یہ گناہ کیا خان صاحب نے یہ کہا کہ میرا ملک تنگ آ گیا ہے تھگ گیا ہے میرے لوگ مر مر کے شہادتے کر کر کے پر آئی جنگ امریکہ کی جنگ افغانستان روس کی جنگ کشمیر میں پہلے ہمارے مسلمان شہید ہو رہے ہیں اب یوکرین کی جنگ میں بھی ہم نے آپ نے ڈالنا ہے چین کی جنگ میں ہم کیوں آئے آپ کی ایران کی جنگوں میں ہم اڈا نہیں دے سکتے پاکستانی قربانیاں دیتے ہیں اور ہمیں واپس کچھ نہیں ملتا اس کے بعد سے ان کی نیچرلی اپلان بن گیا کہ خان کو ہٹانا ہے ایک بہانہ دوسرا بہانہ اگر گھر کے لوگ ساتھ نہ ملے تو خان کو کوئی نہیں ہٹا سکتا تھا یہ سب کو پتہ ہے نو اپریل کی رات کو خان صاحب وہ شریف آدمی وہ وطن دوست آدمی ایک ڈائری کے ساتھ نکلا پرائم منسٹر ہاؤس سے اگلے دن جو ایک موجزہ پاکستان میں ہوا وہ موجزہ کیا تھا کہ دس اپریل کی رات کو پورے پاکستان میں انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق تقریباً دو کروڑ لوگ نکلیں راتوں کو سپونٹینیسلی ایسی جگہات میں نکلے جہاں ہماری کوئی تنظیم بھی نہیں ہے لڑکانہ میں لوگ کیسے نکلے سکھر میں کیسے نکلے کسی کو یقین نہیں آرہا تھا کہ ملک جس طرح اب آپ شیرلی نے بتایا کہ چھے فیصد گروت کر رہا تھا آپ کی ریکارڈ برامدات ہو رہی تھی ریکارڈ آپ کا جی ڈی پی تھا ریکارڈ آپ کے ریمیٹنسز آ رہی تھی ٹھیک ہے پرفیکٹ پاکستان نہیں تھا لیکن چھہتر سال بعد کچھ تو شروع ہو چکا تھا نا نوکریاں تھی کووڈ ہم اس کو مات دے چکے تھے ٹڈڈی ڈال یہ جو وہ آئی تھی بیماری یہ کیڑے میڑے سارے آئے تھے افریقہ سے وہ چیز اسے ہم نے نجات پالی تو پھر آپ نے کہے کو ملک کو ہٹایا ضرورت کیا تھی خان کو ہٹانے کی وہ سمجھا گئے کہ بیرونی آقا کو خوش کرنا تھا بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو خوش کرنا تھا اس کی دوسری کڑی اگر آپ کو یاد ہے ہم یہاں پہ آئے ہم نے سائیفر کیس پہ بات کی ڈانل لو نے کانگریس کے سامنے جھوٹ بولا ہے وہ اس کو سینٹ دوبارہ بلا رہی ہے اور کوشش پہ کوشش کری سٹیٹ و ڈپارٹمنٹ کے ڈانل لو سینٹ کے سامنے نہ جائے کیونکہ اس کو پوچھا جائے گا کہ آپ نے جھوٹ کیوں بولا اب ادھر پریشر آ رہا ہے ان لوگوں پہ کیونکہ ان لوگوں نے پہلے سے پیٹرول بھی مہنگا کر دیا بجلی گیس سب کچھ مہنگا اور بجٹ میں تو سنا ہے کہ تباہی ہونے آ رہی ہے تو جب تباہی ہونے آ رہی ہے ان کے پاس رستہ کیا ہے خان صاحب کو فارغ کرنا کیسے فارغ کریں گے اس کو زندگی موت والا کے ہاتھ میں تو کبھی ایڈیالا کے سامنے شگرد پہنچ جاتے ہیں ان کے پاس جیل کے پلانز بھی ہوتے ہیں یہ کیا ہے مذاق ملک کے ساتھ کیا جا رہا ہے کیونکہ قیمت معذرت کے ساتھ خواتین و حضرات قیمت پاکستان نے ادا کی ہے اور ہر پاکستانی نے پچھلے ہفتے جس طرح حمید الحلی موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا